میں وہ ہسپتال لاہور کے حوالے سے ایک واقعہ سامنے آگئے ہوتا کچھ یوں ہیں کہ یہ بھائی صاحب آپ کی تصویروں میں نظر آ رہے ہیں آپ کے سکرین پر یہ ہسپتال میں دندناتیں پھر رہے ہیں کن ازائم اور کن مقاصد کے ساتھ یہ ہسپتال میں کٹ پہن کر پھر رہے تھے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہسپتال انتہائی غیر محفوظ ہیں اور ان کے غیر محفوظ ہونے میں مقامی انتظامیاں کی ناہلی ایک بڑی وجہ ہے ابھی ریسنٹلی پانچ سالہ بچی کے حوالے سے ایک پینڈورا باکس کھلا بالخصوص اس وقت جب ہم انڈیا میں ہونے والے واقعے کے کوس رہے تھے اور اب میو ہسپتال لاہور کے حوالے سے ایک واقعہ سامنے آگئے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب ملزم احسان جو ہیں ان کو بروقت گرفتار کر لیا گیا ہوتا کچھ یوں ہیں کہ یہ بھائی صاحب آپ کی تصویروں میں نظر آ رہے ہیں آپ کے سکرین پر یہ بقائدہ ڈاکٹرز کٹ میں موجود ہیں اور یہ بھائی صاحب کو میو ہسپتال سے دھرا گیا ہے اور یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ اتنے دیدہ دلیر تھے کہ بقائدہ ڈاکٹرز کٹ پہن کر یہ ہسپتال میں دندناتے پھر رہے تھے آپ کو اس چیز کا بہتر اندازہ ہے کہ کسی بھی ہسپٹل کی ہیلتھ پریمیسز جو ہوتی ہیں ہیلتھ پریمیسز میں سب سے زیادہ مطبر شخص جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے اور ہر چیز ڈاکٹر کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ کہ قانون بھی سپورٹ کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے آپ نے گلے میں ایک سٹریتوسکوپ ڈالی ہوئی ہے it is more than enough تو بھائی صاحب تو پوری کٹ پہن کر پھر رہے تھے کن عزائم اور کن مقاصد کے ساتھ یہ ہسپتال میں کٹ پہن کر پھر رہے تھے ابھی تک یہ سامنے نہیں آئے ہیں لیکن جو ہی ان کو پولیس نے مشکوک سمجھتے ہوئے پولیس کا موقف ہے مشکوک سمجھتے ہوئے گرفتار کی ہے تو بھائی صاحب نے اپنی جالی ڈگری بھی نکال کر سامنے رکھ دی ہے جو بات میں پتا چلا ہے کہ اب یہ ہوائی ڈگری ہوائی ڈاکٹر تو یہ ہسپتال میں اگر پھر رہا ہے تو کسی مقصد سے پھر رہا ہے اور وہ مقصد کیا ہے یہ سامنے آنا بھی باقی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص بھیس بدل کے ہسپتال میں ڈاکٹر بن کے موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو سسٹم اور پریمیسز کا مکمل اعتماد چاہیے اور وہ اعتماد لوٹنے کے بعد کوئی نہ کوئی کارستانی کرنا چاہتا تھا کوئی نہ کوئی کم پانا چاہتا سی جو کہ نا جانے یہ ڈالنے میں بھی کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ہسپٹلز کے انتظامیاں کو کہ سٹے ویجلنٹ آپ کے پاس ڈاکٹرز کو بقاعدہ یہ ان کا قصور نہیں ہے یہ انتظامیاں کا قصور ہے کہ انتظامیاں irrelevant لوگوں کو روکنے میں ناکام ہے اور کوئی بھی شخص مو اٹھا کر کسی بھی پریمیسز میں کوئی بھیس بدل کے گھس جاتا ہے اور وہ اپنے گولز اچیف کر سکتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر وہ گول کسی فیملی کسی خاندان قبیلے کے لیے تباہی کا باعث بن گئے تو یہ بڑی تکلیف کی چیز ہوگی کیونکہ ریسنٹلی گنگا رام ہسپتال میں پانچ سالہ بچی کا معاملہ کسی سے دھکا چھپا نہیں ہے اور وہ تو پھر ایک شویپر تھا جس کو ہسپتال نے فوری طور پر کہا کہ جی اس کا ہسپتال سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ہسپتال سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ٹھیکے دار کا ملازم ہے تو بھائی جان سوال بھائی کہ آپ کرچ ماجنے کے لیے بیٹھے میں آپ جھک مارنے کے لیے بیٹھے میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ اپنی پریمیسز میں اپنی ایچ آر کو ٹیک کیر کریں اور وہ لوگ جو آپ کے irrelevant لوگ ہیں وہ ہسپتالوں میں داخل نہ ہو سکیں کیونکہ یہاں پر بچے ہوتے ہیں یہاں پر خواتین ہوتی ہیں اور اگر ایک شخص کٹ پہن کر خرید کر ہسپتال میں آگئے ہیں تو اب اس کے لیے بہت سارے ہورائزنز اوپن ہیں جو بڑی تکلیف کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں so let's make our hospitals safe and secure not for doctors only for the patients and the attendants as well جاز جائیں گے سلام علیکم